روہیت ایک بڑی سی سوفیر کمپنی میں کئی سالوں سے کام کر رہا تھا اسی کمپنی میں نیہا نام کی لڑکی بھی کام کرتی تھی دونوں ہی ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے ایک دن نیہا روہیت سے کہتی ہے روہیت کب تک ہم ایک دوسرے سے ایسے ہی ملتے رہیں گے مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں شادی کر لینی چاہیے میں کل ہی اپنے ممی باپا سے شادی کی بات کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ وہ تم جیسی بہو باکر بہت خوش ہوں گے روہیت میں تم سے بہت پیار کرتی ہو اور اگر تمہارے ممی باپا نے مجھے پسند نہیں کیا اور تمہاری شادی مجھ سے نہیں کر آئے تو دیکھنا میں اپنی جان دے دوں گی روہیت نیہا کی بات سن کر زور زور سے ہسنے لگتا ہے اور بولتا ہے ہاں 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 تم سچ میں مجھ سے اتنا زیادہ پیار کرتی ہو ہاں ہاں سچ میں اور اگر گلتی سے بھی تم نے مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تو میں سچ میں اپنی جان دے دوں گی اور دیکھنا بھوت بن کر تمہیں ستاؤں گی روہیت ہستے ہوئے نیہا سے بولتا ہے ہاں 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 ارے بہو بھرے آج معلوم ہو گیا کہ تم مجھ سے کتنا پیار کرتی ہو روہیت تم تو اپنے ممی باپا سے ہماری شادی کی بات کر لوگے پر میرے ماں پتا جی کا کیا وہ دونوں تو گاؤں بھی رہتے ہیں اور جب تک وہ تم سے مل کر تمہارے بارے میں سب جان نہیں لیتے تب تک وہ ہماری شادی کیلئے ہاں نہیں کریں گے ارے تو اس میں کیا ہے میں تمہارے گاؤں جا کر ان سے تمہارا ہاتھ مانگ لوں گا کیوں ٹھیک ہے نا میری پتا جی تھوڑے گسے والے ہیں اس لیے میں آفسس سے کچھ دنوں کی چھٹی لے کر گاؤں چلی جاتی ہوں اور ماں پتا جی سے تمہارے بارے میں بات کر لیتی ہوں ہاں یہ ٹھیک رہے گا تمہارے گاؤں جانے کے دو دن بعد میں گاؤں آ جاؤں گا اور تمہاری ماں پتا جی سے ہمارے رشتے کی بات کر لوں گا ایسا بول کر نیہا آفسس سے کچھ دن کی چھٹی لے کر اپنے گاؤں چلی جاتی ہے نیہا کو دیکھ کر اس کے ماں پتا جی بہت خوش ہوتے ہیں نیہا اپنے ماں پتا جی کو روہد کے بارے میں بتاتی ہے بیٹی تم شہر میں اکیلی رہتی ہو اس لیے ہم دونوں کو تمہاری بہت جنتا رہتی ہے اس لیے پہلے میں روہد کو دیکھ لوں اس سے مل لوں تب ہی میں شادی کے لیے ہاں کروں گا جی پتا جی روہد دو دن بعد آپ دونوں سے ملنے گاؤں آ رہا ہے تب اچھے سے اس سے مل لیں نا تب ہی نیہا کی ماں نیہا کے لیے کھانا لے آتی ہے نیہا ماں سے بولتی ہے ماں گاؤں کے راستے میں کچھ لوگ عجیب سی بات کر رہے تھے عجیب سی بات ہاں کسی شیطان بھیڑیے کی بات کیا بتاؤں بیٹی اس گاؤں کے جنگل میں جانے کہاں سے ایک شیطان بھیڑیا آ گیا ہے اور وہ پوراں ماں سے والے دن جس کسی انسان کو کٹ لے تو وہ بھی بھیڑیا بن جاتا ہے وہ انسان رات کو بھیڑیے کی روپ میں رہتا ہے اور صبح ہوتے ہی پھر انسان بن جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ آنے والی ہر پورنیما کو وہ انسان بھیڑیے کا روپ لے لیتا ہے نیہا ماں کی یہ بات سن کر بہت خبر آ جاتی ہے دو دن بعد پورنیما کی رات ہے اس لئے گاؤں والے اس بھیڑیے کی بات کر رہے ہوں گے یہ بھگوان دو دن بعد تو روہد گاؤں آنے والا ہے یہ بھگوان روہد کی رکشہ کرنا دو دن بعد روہد نیہا کے گاؤں جاتا ہے گاؤں پہنچتے ہوئے اسے کافی رات ہو جاتی ہے اور روہد جنگل میں اپنا راستہ بھٹک جاتا ہے کہ تبھی جنگل میں سے اسے بھیڑیے کے زور زور سے چلانے کی آوازیں آنے لگتی ہیں روہد بہت ڈر جاتا ہے کہ تبھی سامنے سے ایک بھیڑیا آتا دکھائی دیتا ہے بھیڑیے کو دیکھ کر روہد کے خور شوڑ جاتے ہیں اور وہ بھیڑیا روہد کو کاٹ لیتا ہے بھیڑیے کے کاٹتے ہی روہد بھی کچھ ہی دیر میں ایک بھیڑیا بن جاتا ہے اور زور زور سے در آونی آوازیں نکال کر رونے لگتا ہے جیسے ہی صبح ہوتی ہے روہد پھر سے پہلے جیسا ہو جاتا ہے اور روہد گاؤں کی طرف بھاگتے ہوئے جاتا ہے اور وہاں کھڑے لوگوں سے نیہا کے گھر کا پتہ پوچھتے ہوئے نیہا کے گھر پہنچتا ہے روہد تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں لگ رہے ہو سب ٹھیک تو ہے نا روہد بتا ہے روہد میں بہت در گئی تھی کہ کہیں وہ شیطان بھیڑیا تمہیں کاٹ نہ لے روہد گھبراتے ہوئے بولتا ہے شیطان بھیڑیا نیہا روہد کو بھیڑیے والی ساری بات بتاتے ہیں روہد بھیڑیے کی بات سن کر بہت ڈر جاتا ہے اور سوچتا ہے اے بھگوان یہ کیا ہو گیا اب میں ہر پوراں ماں سکھی رات کو ایک بھیڑیا بن جاؤں گا اگر میں نے کل رات والی بات نیہا کو بتائی تو نیہا کے ماں پتا جی تو کیا نیہا خود مجھ سے شادی کرنے کیلئے انکار کر دے گی اب کروں تو کیا کروں تب ہی وہاں نیہا کے پتا جی آ جاتے ہیں باہر ہی کروں گی یا روہد کو اندر بلا کر چائے ناشتہ بھی کراؤ گی پھر نیہا کے پتا جی چائے پیتے پیتے روہد سے بات کرتے ہیں اور کچھ دیر بات بولتے ہیں نیہا بیٹی مجھے روہد پسند ہے پھر اگلے ہی دن دونوں خوشی خوشی شہر کے لئے نکل جاتے ہیں شہر پہنچتے ہی روہد نے نیہا کو بھیڑیے والی بات بتاتا ہے نیہا پوراں ماں سے کی رات مجھے جنگل میں پھیڑیے نے کٹ لیا تھا اور میں بھی ایک پھیڑیا بن گیا تھا اور تم نے بتایا کہ وہ پھیڑیا جس کسی کو بھی پوراں ماں سے کی رات کو کٹ لیتا ہے وہ آنے والی ہر بڑی ماں ماں کو پھیڑیا بن جاتا ہے اب تم بتاؤ کہ یہ سب جاننے کے بعد تم مجھ سے شادی کرو گی ہی بھگپان جس کا ڈر تھا وہی ہو گیا پر روہد میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ میں تم سے بہت پیار کر دیوں اور چاہے کچھ بھی ہو جائے شادی تو تم سے ہی کروں گی اور ویسے بھی پوراں ماں سے مہینے میں صرف ایک بار ہی آتی ہے تو اس رات میں تمہیں کمرے میں بند کر دیا کروں گی پھر ایسے ہی ہستے پیار کرتے ہی کچھ دن پیچ جاتے ہیں ایک دن نیہا کو آفیس میں کام کرتے کرتے ہی کافی دیر ہو جاتی ہے کہ تب ہی روہد نیہا کے پاس آتا ہے اور نیہا سے بولتا ہے نیہا اتنا کام کرو گی تائم دیکھا ہے بس روہد پانچ منٹ وار پھر کام ختم کر کے دونوں آفیس سے بہار آتے ہیں روہد نیہا کو اپنی کار میں بٹھا کر اسے گھر چھوڑنے کے لئے جاتا ہے کہ تب ہی نیہا کو یاد آتا ہے کہ آج تو پوراں مازی ہے نیہا روہد سے بولتی ہے روہد میں تو بھول ہی گئی تھی کہ آج تو پوراں مازی ہے روہد گھبراتے ہوئے بولتا ہے اے خکوار ہم تو آتی رات بھی ہونے والی ہے روہد کار روکتا ہے اور کچھ دیر میں اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگتا ہے اس کے بڑے بڑے داکھ نکلنے لگتے ہیں اور وہ دھیرے دھیرے بھیڑے کے روپ میں بدلنے لگتا ہے روہد کار سے باہر نکلاتا ہے اور نیہا سے بولتا ہے نیہا میرا اپنے اوپ پر کابو نہیں ہے اس لیے کچھ بھی ہو جائے تم کار سے باہر مت نکلنا روہد زور زور سے چھلانے لگتا ہے روہد کی آواز سن کر نیہا سے رہا نہیں جاتا اور وہ کار سے باہر نکلاتا ہے روہد پوری طرح طرح سے بھیڑے کے روپ میں آ جاتا ہے اور نیہا کو دیکھ کر بولتا ہے بہت تیرا اسے پیاسا تھا اب میں تجھے مار کر تیرے کھون سے اپنی یاس مجھوں گا اری اری روہد میں تو تمہاری نیہا ہوں نا پھر تم میرا کھون کیسے پی سکتے ہو اور کچھ دینوں بعد تو ہم دونوں شادی کرنے والے ہیں پھر تم مجھے کیسے مار سکتے ہو بھیڑیا نیہا کی ایک بھی بات نہیں سنتا اور اسے مار کر اس کا کھون پی جاتا ہے اور پھر درابنی درابنی آوازیں نکالنے لگتا ہے کچھ دیر میں صبح ہو جاتی ہے روہد اب اپنے روپ میں آ جاتا ہے اور نیہا کو مرا ہوا دیکھ کر بہت خمرا جاتا ہے روہد جلدی سے کار میں بیٹھتا ہے اور اپنے گھر میں پہنچ کر اپنے آپ کو کمرے میں بند کر کے زور زور سے رونے لگتا ہے کچھ دیر بعد اسے اپنے کمرے میں ایک درابنی چڑیل دکھائی دیتی ہے جسے دیکھ کر روہد کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں اے بھگوار اب یہ درابنی چڑیل کہاں سے آ گئی روہد میں تمہاری نیہا ہوں روہد ہم دونوں تو شادی کرنے والے تھے نا پھر تم نے مجھے کیوں مار دیا میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں تم مجھ سے شادی کر لو روہد اے بھگوار یہ مجھ سے کیا ہو گیا نیہا تو چڑیل بن گئی اور اب یہ مجھے نہیں چھوڑے گی کچھ دن ہو جاتے ہیں نیہا چڑیل کے روپ میں روز روہد کو دکھائی دیتی تھی اور اس سے شادی کرنے کے لئے بولتی تھی جس وجہ سے روہد بہت پریشان رہنے لگا ایک دن پریشان ہو جوکر روہد ایک دانترک بابا کے پاس جاتا ہے اور اسے ساری بات بتاتا ہے دانترک بابا دھیان لگاتے ہیں اور پھر روہد سے بولتے ہیں نیہا تم سے بہت پیار کرتی تھی اور اس کی ایک ایک اچھا تھی اور وہ اچھا تھی تم سے شادی کرنا اور جب تک تم اس سے شادی نہیں کر لیتی وہ ایسے ہی چڑیل بن کر اٹکتی رہے گی بابا اب میں کیا کروں میری تو کچھ سمد نہیں آ رہا بابا اب وہاں بھی میری کچھ مدد کر سکتے ہو بابا کچھ ایسا کرو جس سے کی مجھے چڑیل اور پھیڑیے کے گاٹی سے مکتی مل جائے اور میں پھر کبھی پھیڑیا نہ بچ سکوں اس کی لیے ہمیں پورن ماسی کا انتظار کرنا ہوگا کچھ دن بعد پورن ماسی آتی ہے اور روہد تانترک بابا کے پاس جاتا ہے بابا اپنی شکتی سے چڑیل کو وہاں بلا لیتا ہے اور جیسے ہی آدھی رات ہوتی ہے روہد کا شریر پھیڑیے کے روپ پہ بدلنے لگتا ہے روہد چڑیل سے بولتا ہے نیہا میرا شریر پھیڑیے کے روپ پہ بدل رہا ہے کیا تم ابھی مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو مجھے بس تم سے شادی کرنی ہے پھر تانترک بابا منتر پڑھتے ہیں اور چڑیل کی شادی پھیڑیے سے کرا دیتے ہیں جیسے شادی ہو جاتی ہے چڑیل کو مکتی مل جاتی ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے وہاں سے چلی جاتی ہے پھر تانترک بابا زور زور سے منتر پڑھتے رہتے ہیں اور کچھ ہی دیر میں روہد بھی اپنے سامانے روپ میں آ جاتا ہے روہد بابا سے بولتا ہے بابا ابھی تو صبح بھی نہیں ہوئی ہے میرا شریر پھیڑیے کے روپ سے ٹھیک کیسے ہو گیا میرے منتروں کی شکتی نے تمہیں اس پھیڑیے کے کاٹے سے مکت کر دیا ہے اور اب تو کبھی بھی بیڑیے کے روپ میں نہیں آوگے روہد بہت خوش ہوتا ہے اور تانترک بابا کا دھنے بات کر